السلام علیکم میری پہلی بہنوں کیسے آپ سب امید کرتے ہو سب خیر خرید سے ہوں گی تو جی آج میں بنانے جا رہی ہوں آٹے اور گھڑ کے ساتھ میٹھی ٹکیاں جو کہ بچے اور بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اور بنانے میں بھی بہت ایزی ہے اور بہت جلدی یہ بن جاتی ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ آٹا گھڑ ہمیں چاہیے اور ہمیں چاہیے کچھ عدد سانف سانف لینے ہم نے اور ساتھ میں نے یہ پانی رکھا ہوا ہے اس میں میں نے پہلے سے جو نہ گرم پانی رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک گھڑ ڈالا gekommen گھڑ کا پیس ڈالا ہوا ہے تاکہ جو ہیں کہ اس کے اندر اچھی طرح سے گھل جائیں کیونکہ ہمیں آٹا یہ جو گونے ہے وہ ہم نے اسی گھڑ والے پانی ساتھ گھونے ہیں سادہ پانی کے ساتھ نہیں گھونے کیونکہ یہ اسی گھڑ والے پانی سے گھونے گیں تو یہ میٹھی بنیں گی ہے تو اس لیے میں نے پہلے سے گھڑ کا ایک پیس اس کے اندر ڈال کی جونا رکھ دیا تھا اور اس کو میں یہ ٹکن سے کور کر دوں تاکہ یہ جلدی سے اس کے اندر گھول جائے اور تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہو گیا تو پھر ہم اس آٹے کو گون دیں گے اور پھر ہم نے اس میں حسب زائقہ جونا سون فیڈ کرنے آپ چاہیں تو آٹے کی کوانٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں جتنے آپ کو ضرورت ہو آپ اس حساب سے آٹا لے کر بنا سکتے ہیں تو جب میرا یہ گھڑ کا پانی کھول جائے گا میں آٹا گون لگی تو پھر اس اس کے بعد میں آپ کو باقی کیس کا پروسیس دکھاؤں گی تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پانی جونا میرا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گھڑ جو ہے نا مکمل اس میں کھل چکا ہے اور اب میں تھوڑا تھوڑا اس میں کے اندر ڈال کی اس کو جونا آٹے کو گون دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح آرہا ہوں اور ہم سے اس میں پانی تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتی جائیں پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں لینا آپ نے جتنا آٹا لیا اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنی پانی کی ضرورت ہے تو اس پانی میں آپ نے جونا کوڑ کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جونا اسی پانی کے ساتھ آپ نے جونا آٹے کو گوند لینا ہے گوند کی اور پھر اس کو گھنٹا دو فریج میں آپ رکھ سکتی ہیں یا باہر بھی آپ ٹھک کے اس کو رکھ سکتی ہیں کیونکہ اس کے بعد جب آپ گھنٹا دو اس کو ریسٹ دیں گی تو اس کے بعد بہت مزیدار یہ میٹھی ٹکیاں بنیں گی یہ دیکھیں جی اب میں اس میں ایڈ کروں گی سانف سانف کو ہم آٹے کے اندر ہی جونا اس طرح میں گوند لیں گے مکس کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ان میٹھی ٹکیوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت اچھی خوشبو اور ذائقہ آئے گا تو یہ جی میں نے اس کے اندر سانف کو جونا اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اب میں اس کو گھنٹے دو کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو باقی کا پروسیس دکھاؤں گی کہ یہ کیسے بنتے ہیں تو یہ جی اب ہم آگ جلانے لگے ہیں اور یہ ہم نے اس کی اوپر رکھت ہی کڑائی تو یہ جی کڑائی گرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کرنے لگے ہیں کوکنگ آئل جو ہے نا وہ ہم مولے بولا کا یوز کرتے ہیں اور وہ تقریبا ہم ساتھ آٹھ سال سے یوز کر رہے ہیں ایک تو اس کی جونا پیکنگ بہت اچھی ہے اور دوسرا کھانے میں اس کا جونا سمیل ذائقہ ایسے نہیں آتا بہت اچھا بنتا ہے اس میں کھانا تو یہ جی آئل کو اب ہم گرم ہونے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے چھوٹے گول گول سے پیڑے کر کے رکھ لیا اور اب میں ان کی چھوٹی اس کی جونا روٹی بناؤں گی اور پھر اس کو اس میں ہم مینٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں جی آپ سب بینوں کو بہت شکریہ جو آپ مجھے سپورٹ کر رہی ہیں میری ویڈیو کو بوجھ کر رہی ہیں اور جاتے جاتے ایک کمینٹ ضرور کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ کس کس بین نے میری ویڈیو کو بوجھ کی ہے تو یہ جی میں چھوٹی چھوٹی اس طرح سے بناوں گی اور اوئل ہمارا تقریباً گرم ہو چکا ہے اور یہ ایک ہم اس میں ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ اوئل گرم ہوا ہے اوئل ابھی نارمل ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی جونا تقریباً گرم ہو چکا ہے اور اب وہ اس میں پکنے لگا اور جب ہلکا سے یہ گولڈن براؤن سا ہوگا تو ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے تب یہ پورا فائنل جونا پک چکا ہوگا اور کمنٹ کر کے لازمی بتائی گا کہ کس کس بین نے یہ ریسپی ٹرائی کی ہوئی ہے اور کس کس نے یہ بنا کے بچوں کو کھلائی ہوئی ہے اور یہ کیسی بنی ہوئی ہے کڑھلی میرسا ضرور شیئر کیجئے گا تو یہ جی اب میں اس میں دوسری ایڈ کرنے لگی ہوں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح سے جونا فرائی ہو رہی ہے اس میں یہ جی اب ہم اس میں تیسری ایڈ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بچے سے جونا بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی کھا لیتے ہیں اور بہت جلدی بننے والی یہ ریسپی ہے یہ دیکھیں گے یہ اس طرح سے پھولنے لگ گئی ہیں اور ساتھ ساتھ ہی جونا ہلکی ہلکی براؤن ہونے لگ جائیں گی آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو اس کی ہم ساکت چینج کرتے ہیں تھوڑی سی ساتھ ہم اس کو چینج کرتے رہتے ہیں یہ ہمیں ایک اور چھوٹی سی جونا اس کی روٹی سی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں گے میں اتنی دن چھوٹی سا اس کی بنا رہی ہوں ساتھ ہم اس کو بھی ایڈ کر دیں گے یہ آپ چک کر سکتے ہیں کہ اس کی سائڈوں سے جونا براؤن ہونے لگ گیا ہرکی ہرکی یہ تقریباً آج سے زیادہ جونا یہ براؤن ہو چکی ہے پک چکی ہے یہ یہ دیکھیں ہمارا تقریباً جونا براؤن ایک سائڈ ہو چکی ہے اس کی ساتھ ساتھ اس کی سائڈ چینج کرتے رہنا تاکہ یہ نیچے سے بہت زیادہ جل نہ جائے زیادہ پک جائے گی تو پھر مطلب کہ وہ زیادہ کرسپی ہو جائے گی تو ہمیں تھوڑی اس کو مطلب نارمل سی رکھنی ہے زیادہ مطلب کرسپی نہ بنیں گے کیونکہ پھر یہ بہت زیادہ کرسپی بن گئی تو پھر یہ بچوں سے جونا چبائی نہیں جائے گی کھائی نہیں جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جونا اس طرح سے ان کے کلر آ چکی ہیں اور اب ہم ان کو نکالیں گے براؤن میں اور یہ آپ بنا کر مطلب رکھ سکتی ہیں پورا ایک ہفتہ بھی رکھ سکتی ہیں یہ خراب ہونے والی نہیں ہیں یہ دوسری روٹی کی طرح نہیں ہوں گی کہ مطلب دوسری روٹی جیسے خراب ہو جاتی ہے تو یہ خراب نہیں ہوگی یہ اس کو آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں جوار میں رکھ لیں ڈھکن والے جوار میں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہماری پک چکی ہے یہ اچھی طرح سے اندر سے پک جائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آٹے کا کلر جونا اس طرح سے ہو گئے کیونکہ یہ گھڑ کے ساتھ گوندا ہوا ہے ہم نے تو اس وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ اس طرح سے چینج ہو چکے ہیں یہ بہت مزیدار بنتی ہیں بہت مزیدار کی میٹھی میٹھی بنتی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بھی اور میجے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی میری کیسی لگی پراؤن ہو چکی ہیں بہت مزیدار یہ دیکھیں یہ جو ہماری لاسٹ بچی ہیں اب ہم یہ بھی اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس سائز کی بنی ہے اب ہی یہ بہت گرم ہے اور جب یہ تھنڈی ہو جائیں گی تو یہ بڑی ہی جو نہ کرسپی اور کرنچی بن جائیں گی یہ دیکھیں اور جب یہ سوٹ تھنڈی ہوں گی تو یہ بہت زیادہ کرسپی ہوں گی تو آپ سب بینوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنلی ویڈیو کو ضرور وانچ کیجئے گا لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے گا اور اسی طرح مجھے سکوٹ کرتی رہیں اور ایک بار پھر آپ سب بینوں کو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ